سوالیکم سٹوڈینٹس سوالیکم سٹوڈینٹس سوالیکم سٹوڈینٹس میں آپ اسے انگلیش لینگویج کورس سٹوڈینٹس سٹوڈینٹس آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے آج سٹوڈینٹس آپ کے لیے بہت زیادہ بگ نیوز ہے بگ نیوز یہ ہے کہ ہم انگلیش لینگویج کورس میں ایک اچھے موڈ کی طرف جا رہے ہیں اب آپ کو انگلیش کی ایک ایک چیز سکھائی جائے گی سٹوڈینٹس یاد رکھی گا کہ انشاءاللہ اب آپ دوسروں کو انگلیش سکھانے والے بلیں گے تو چلی سٹوڈینٹس سٹوڈینٹس آج میں آپ کو دیس اور دیٹ کا استعمال بتاؤں گا کہ آپ ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں ان کا بیسیکلی آپ کس طرح روز مارا لائف میں استعمال کر سکتے ہیں ویسے سٹوڈینٹس آپ روز مارا میں دیکھتے ہوں گے کہ کبھی دیس یوز ہوا ہے اور کبھی دیٹ یوز ہوا ہے تو سٹوڈینٹس یاد رکھی گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیس کا استعمال بے جان چیز کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ پروسس بلکل سٹوڈینٹس غلط ہے دیس کا استعمال جاندار اور بے جان دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے سٹوڈینٹس سے دیکھتے ہیں کہ ہم کی اس طرح استعمال کر سکتے ہیں میں سٹوڈینٹس کہتا ہوں یاد رکھی گا کہ دیس کا استعمال جو نزدیک کی کوئی چیز ہے اس کے لیے آپ نے استعمال کرتا ہے جیسا کہ میں کہتا ہوں یہ سنا ہے میں کہتا ہوں یہ پین ہے میں کہتا ہوں یہ میری تھی اسی طرح سٹوڈینٹس نزدیک کی کسی چیز کے لیے آپ نے جو سنگولر ہے اس کے لیے کیا یوز کرنا ہے آگے سٹوڈینٹس ہم دیڈ کا استعمال پڑتے ہیں دور کی کوئی چیز ہے جو سنگل ہے اس کے لیے ہم نے دیٹ یوز کرنا ہے جیسا کہ میں کہتا ہوں وہ سنا ہے دیٹ اس سنا دیٹ اس سنا وہ سنا تھی دیٹ واز سنا اگر سوری پاسٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم پاسٹ کی واز استعمال کریں گے میں کہتا ہوں کہ وہ بلال ہے وہ یعنی کہ میں دور کی طرف اشارہ کر رہا ہوں دیٹ اس بلال اسی طرح سٹوڈینٹس دور کی کسی چیز کے لیے آپ دیٹ استعمال کر سکتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دیز کو کہاں استعمال کرنا ہے سٹوڈینٹس یاد رکھی گا دیز کا جو جمع ہوتا ہے وہ دیز ہوتا ہے دیز استعمال ہوتا ہے واحد کے لیے اور دیز استعمال کرنا ہے زیادہ چیزوں کے لیے جیسا کہ میں کہتا ہوں یہ ہمارے بچے ہیں دیز آر آور چائلڈ دیز آر آور چیلڈرن سٹوڈینٹس سے بہت لوگ چیلڈرن پڑھتے ہیں لیکن جو ایکچوال پرونسیشن ہے وہ چولڈرن 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 دیز آر آور چولڈرن یہ جوتے خوبصورت ہیں دیز چھوڈز آر بیوٹیفل اسی طرح سٹوڈینٹس سے آگے دیکھتے ہیں کہ دوز کا استعمال ہم کہاں پہ کر سکتے ہیں دور ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے دوز استعمال کرنا ہے اور ایسی چیزوں کے لیے جو دور ہوں جیسا کہ میں کہتا ہوں وہ ہمارے بچے ہیں دوز آر آور چائلڈ وہ اس کے کپڑے ہیں دوز آر ہار کلاتس سٹوڈینٹس امید کہتا ہوں یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی سٹوڈینٹس یاد رکھی گا کہ اب آپ نے ایک عبرانہ نہیں ہے آپ کو انگلیش کی ایک ایک چیز سکھائے جائے گی انشاءاللہ سٹوڈینٹس بائی دی تھینکس آف پاٹ لیکچر آپ کو کیسا لگے اپنا فیڈبیک دینا بات بولیگا سٹوڈینٹس کسی قسم کا کوئی کوسٹن ہو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو وہ کمنٹ سیکشن میں آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں انگلیش لینگویج کوسکلی سٹوڈینٹس ویشو آل دی بیس سٹوڈینٹس اللہ حافظ موسیقی